بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم اسلام کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گجرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے سترہ سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے یہ کسی نے نہیں سوچا دی محمد بن قاسم کا نام کسی تاریخ کا موتاج نہیں کون سوچ سکتا تھا کون کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان اس حد تک حکمرانی کے حق ادا کرے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے کون تھا محمد بن قاسم جس نے محض سترہ سال کی عمر میں گجرات سے لے کر قسمی تک اپنے نام کا ڈنگ کا بزایا اور اسلام کا پرچم لہرہ دیا محمد بن قاسم عرب کے تائب سہر میں پیدا ہوئے اور وہی پلے بڑے تائب سہر کے السقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے محمد بن قاسم بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے اس کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری ان کی فالدہ پر آ پڑی امیاد کے گورنر حضاز بن یوسف محمد بن قاسم کے چچا دی انہوں نے محمد بن قاسم کی زنگ اور نظام حکومت کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی بہت زلد ہی محمد بن قاسم اپنے پادری اور حسن سلوک کی وجہ سے فارس کا گورنر بن گیا آئیے اب ہم ان وضوعات پر روسنی ڈال لیتے ہیں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنا پڑا آٹھویں صدی کے ترمیان کا وقت تاریخ کے اس دور میں سامل ہے جب امیاد سلطنت ایک سپر پاور کا درجہ حسن کر چکی جس کی سرحدیں افریقہ سے لے کر موجودہ بلوچستان کے علاقے مکران تک فیلے ہوئی تھی مکران ہی وہ علاقہ تھا جہاں سے سندھ کی سرحدیں شروع ہو جاتی تھی اس وقت سندھ پر رازہ داہر کی حکومت تھی رازہ داہر سے پہلے بھی سندھ پر کئی بار عربوں کی طرف سے حملے ہو چکے تھی فتح نامہ سندھ اور چچنامہ کے مطابق سندھ ہمیشہ مسلمانوں کے دسمن ایرانیوں کا ساتھ دیا کرتا تھا جب مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ آخری فیصلہ کنزنگ ہوئی تو سندھ کے رازہ نے ایرانیوں کا ساتھ دینے کے لیے نہ صرف اپنی فوج بھیجی بلکہ اپنے تمام جنگی ہاتھی بھی مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں چونک دیئے تھے دوسرا یہ کہ جب ایران کی سلطنت کو سکست دے کر وہاں پر سلطنت اسلامیہ کابیس ہوئی تو سندھ کے رازہ نے اپنی سرحد سے لگے ایرانی صوبوں کو اپنی سرحد میں ملانا سلو کر دیا تھا انہی سب کو روکنے کے لیے عربوں نے سندھ کی سرحد پر چھوٹے موٹے حملے کی تھی لیکن یہ حملے صرف سرحدی جھڑپوں تک ہی محدود رہی تھی انہیں بڑی فوجی مہمات یا لسکر کسی نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن جب رازہ داہر سندھ کی قدی پر بیٹھا تو اس نے کچھ ایسے کام کر دیے جن سے نہ صرف اسلامی خلیفہ ناراض ہوئے بلکہ سندھ پر بھی بڑا حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے فتح نامہ سندھ اور چچنامہ کے مطابق رازہ داہر نے امیاد سلطنت کے ایک دسمن عرب جنگزو سردار محمد علافی اور اس کے پانسو ساتھیوں کو پناہ دے دی جو ایک طاقتور ہمسائے ریاست کو چیلنج کرنے والا تھا دوسرا یہ کہ سندھ کے بندرگاہ دیبل پر سری لنکا کے آٹھ بحری جہاجوں کو رازہ داہر کے سینکوں نے لوٹ لیا تھا ان جہاجوں میں سری لنکا کے رازہ نے اسلامی خلیفہ اور ایران کے گورنر حزاز بن یوسف کے لیے توفے بیچے تھے ساتھی ان جہاجوں میں مسلمان سوداگروں کی بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بھی تھے رازہ داہر کے ڈاکو نے ان جہاجوں میں پوری طرح لوٹ مار مچا دی اور سارا سامان لوٹ کر بیوہ عورتوں اور بچوں کو دیبل کی جیل میں پند کر دیا تھا جب ان جہاجوں سے بز آنے والے کچھ لوگوں نے ایران کے گورنر حزاز بن یوسف کو سارا واقعہ بتایا تو حزاز نے ایک قاسد کے ذریعے پیغام بزوایا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے اور سارا سامان واپس کرنے کی ترخواست کی لیکن اس ظالم رازہ داہر نے یہ جواب دیا کہ زہاج لوٹنے والے ہمارے سے نکنے ہی تھی اور حزاز میں اتنی ہمت ہے تو خود آ کر اپنے لوگ اور سامان چھوڑا لے رازہ داہر کا یہ جلت آمیج جواب خلافت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا کھلا چیلنج تھا جسے کوئی بھی خوددار حکومت کوارا نہیں کر سکتی تھی لہذا حزاز بن یوسف کے دو سپے سالار عبید اللہ بن نیوان اور پدیل بن تحافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا لیکن عربوں کی یہ دونوں حملے پوری طرح ناکام رہے فتح نامہ سندھ کے مطابق حزاز بن یوسف ان دونوں حملوں کے ناکام ہونے سے بڑا بے چین تھا سوچو ویچار کے بعد وہ نظومیوں کی طرف متوجہ ہوا اس نے ایک زائچہ بنوایا اور خود فال نکالی زائچہ اور فال سے جو اسارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی سخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا اماد الدین محمد بن قاسم حزاز بن یوسف کے حکم پر سترہ سال کا پہدو نوجوان ہاتھ میں اسلام کا پرچم لیے محمد بن قاسم اپنے چھہزار زنگجوہ کے ساتھ دیبل کی طرف روانہ ہوا راستے میں بلوچستان کے سہر پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے جومے کے دن دیبل جا پہنچا جہاں راجہ داہیر کا بیٹا جیسی ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا گرجے کے دونوں لسکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے آسمان میں اللہ و اکبر کی صدائیں گنجنے لگ گئی عربی زنگجوہ نے ایسا وار کیا کہ دسمنت جناب بھاگ کڑی ہوئی خدرازہ داہیر کا بیٹا جیسی ہے بھی پیٹ دکھا کر بھاگ گیا اور اپنے باپ کے پاس ارور کے قیلے میں جا بیٹھا دیبل کا قید کھانا توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کروا لیے گئی اور محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کو ماننے کی اجازت دے دی اس کے علاوہ دیبل سہر کا حاکم اعلیٰ بھی ایک پنڈیت کو ہی بنایا دیا گیا جو اس سے پہلے جیل کھانوں کا محافظ ہوا کرتا تھا اور جس نے مسلمان قیدیوں کے ساتھ نہائیت بھی سریفانہ سلوک کیا تھا مورک ہی لکھتے ہیں کہ رازہ داہیر کی ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے ناکھوس تھا کیونکہ رازہ داہیر نے بودھ مت کے پیروکاروں سے حکومت چھینی تھی اور ان پر بہت سکتی کیا کرتا تھا اس کے علاوہ بہت سے ہندو بھی رازہ داہیر سے ناراض تھی کیونکہ رازہ داہیر نے ہندو روایات کے خلاف جا کر اپنی ہی سگی بہن سے سادھی کر لی تھی تیسرا یہ ہے کہ رازہ داہیر کا سلوک چھوٹی جات کے ہندو سے بلکل اچھا نہیں تھا حتیٰ کہ اس نے یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ جب بھی چھوٹی جات کے لوگ گھروں سے نکلے تو اپنے ساتھ کتہ رکھا کریں تاکہ دور سے ہی ان کی پہچان ہو سکیں انہی سب وجوہات اور اپنی قابلیت وحسن سلوک سے محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بہت پڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا لیکن ابھی تک محمد بن قاسم کی باقاعدہ طور پر رازہ داہیر سے کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی جو دریائے سندھ کے مغربی کناری پر ارور کے قیلے میں چھپا بیٹھا تھا لہٰذا محمد بن قاسم نے حملے سے پہلے اسی پنڈت کو جسے دیبل کا حاکم بنایا گیا تھا رازہ داہیر کے پاس اس پیغام کے ساتھ پیجا کی یا تو رازہ داہیر اپنی ہار مان لے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہی اس پر رازہ داہیر نے جنگ کا راستہ چنا اور پاقاعدہ طور پر اسلامی اور سندھی لسکر میں جنگ چھڑ گئی رازہ داہیر اور اس کے سپائیوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اسلامی لسکر کو دریائے سندھ پار نہ ہونی تھی لیکن محمد بن قاسم کے ماہری نے جنگ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کستیوں کا ایک ایسا پول بنایا جن سے اسلامی لسکر بڑی تیجی کے ساتھ دریائے سندھ کے اس پار پہنچ گیا اسلامی لسکر کے اس پار پہنچتے ہی رازہ داہیر کے بیٹے جیسیہ نے ان پر حملہ کر دیا لیکن اسلامی لسکر کے پلٹ وار سے وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاک کھڑے ہوئے فتح نامہ سندھ کے مطابق رمضان کی دس تاریخ اور رازہ داہیر اپنی تیس ہزار پیدل سپاہی دس ہزار نیزہ بگدار اور ساٹھ جنگی ہاتھیوں کے ساتھ میدانی جنگ میں آڈٹا دوسری طرف پندرہ ہزار جنگزو اور ایمان سے بھرپور محمد بن قاسم تیار کھڑا تھا پہلے حملے میں رازہ داہیر کے لسکر نے اتنا گذبناک حملہ کیا کہ عرب لسکر میں گھماسان مچ گیا اور اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنی لگی لیکن جب سترہ سال کے محمد بن قاسم نے یہ منجر دیکھا تو ایک بلند آواز میں کہا مجھے دیکھو میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں یہاں کھڑا ہوں تم کدھر بھاتے ہو اپنی ڈھالے سمالو اور صبر کرو کیونکہ کافیر سکست کھا چکے ہیں فتح ہماری ہوگی محمد بن قاسم کی بادرانہ للکار سن کر اسلامی لسکر واپس سیندھیوں پر ٹوٹ پڑا ایک عرب زنزو عمر بن خالی دسمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے راجہ طاہر کے پاس جا پہنچا اور راجہ طاہر پر ایسا وار کیا جس کے ساتھ ہی عربوں نے ہندوستان کی تاریخ میں اپنی پہلی فتح لکھتی 20 جون 712 کو ارور کی اس زنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور فتح کے دوسرے دن ہی محمد بن قاسم نے عام دربار لگا کر یہ اعلان کروا دیا کہ سب کو اپنے اپنے مذہب ماننے اور عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی ہندووں سے ججیہ نام سے معمولی ساتھ ٹیکس لیا جائے گا جبکہ مسلمانوں کو جقاعت کے نام پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے بعد ایک سال کے اندر ہی محمد بن قاسم نے ملتان کا علاقہ بھی فتح کر لیا جو اس کی آخری فتح ثابت ہوئی اس کے بعد یہ بادرسی پہ سالار اور فتح حاصل نہیں کر سکا کیونکہ امیت سلطنت میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھی ایک تو یہ کہ سات سو چودہ عیسی میں محمد بن قاسم کا سرپرست حزاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا جبکہ اگلے ہی برس سات سو پندرہ میں امیت سلطنت خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی وفات پا گیا خلیفہ ولید کی وفات کے بعد اگلا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بنا جو ولید اور اس کے ہمدرد لوگوں سے نفرت کرتا تھا جن میں حزاج بن یوسف بھی سامل تھا لیکن حزاج تو پہلے ہی وفات پات چکا تھا اس لئے سلیمان نے اس کے پریوار والوں اور رشتداروں پر اپنی دسمانی نکالی سلیمان نے خلیفہ بنتے ہی یزید بن ابی قبصہ کو سندھ کا گورنر بنا کر پھیج دیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا محمد بن قاسم کو خلیفہ سلیمان کے حکم پر واسد کے جیلکانے میں بند کر دیا گیا اور جہاں صرف بیس سال کے اس پہدر مستقل مزاج نیک نیت اور نیک جوان کو مختلف قسم کی تکلیفیں دے دے کر سات سو پندرہ عیسوی میں سہید کر دیا گیا محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مسہور ہے کہ رازہ داہر کی دو بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے سکایت کی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹ لی ہے چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم کو بیل کے چمڑے میں سل کر خلیفہ کے پاس بھیجا گیا اور رستے میں ہی محمد بن قاسم کی چمڑے میں دم گھٹنے سے وفات ہو گئی تھی اور جب خلیفہ ولید کو ان دونوں لڑکیوں نے بتایا کہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو خلیفہ ولید نے انہیں زندہ دیوار میں چنوا دیا تھا یہ روایت پلکل غلط ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی وفات خلیفہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی نہ کی خلیفہ ولید کے دور میں اگر خلیفہ سلیمان صرف حضاج بن یوسف سے تسمنی کی بنا پر محمد بن قاسم کو نہ مرواتا تو بیس سال کا یہ بہدر نوزوان اپنے بہدری اور صلاحیتوں سے چین اور زاپان تک اسلامی حکومت کا جھنڈا کار دیتا موسیقی